پہلی حکومت ہے کہ اس میں پی ایس ڈی پی کے حوالے سے اس اسمبلی میں ڈسکیشن ہو رہی ہے اس کی وجوہت یہ ہے کہ ڈیولپمنٹ کا یا ترقی کا پیہ رکھ چکا ہے اور اس کو آگے لے جانے کے لیے ہمیں ضرورت پڑی تو ہم نے یہ جلاس کال کی جنابی سپیکر پی ایس ڈی پی میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان میں لوگ دو چیزوں سے وابستہ ہیں ایک سرکاری ملازمت دوسرا ڈیولپمنٹ یہ پی ایس ڈی پی جب چھل پڑتی ہے تو یہاں بلوچستان میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ کوئی ٹیکتار کوئی مزدور کوئی ڈرائیوار کوئی پنکچر کی دکان چلاتا ہے کوئی اوٹل چلاتا ہے کوئی کریش بیشتا ہے کوئی ریتی بیشتا ہے کوئی سمیٹ بیشتا ہے تو اس سے آزاروں لاکھوں لوگوں کا روزگار وابستہ ہے قائد ایوان فرماتے ہیں کہ ایٹی ایٹھ بلین روپیز کا ہمارا بجٹ ہے فورٹی بلین روپیز ریلیز ہو چکے ہیں جبکہ ایسا نہیں ہے فورٹی بلین کے صرف اترائزیشن ہوئی ہیں میری جو نالج ہے شاید میں گلت ہوں یارہ سے بارہ بلین روپیز ریلیز ہو چکے اس وقت اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے پی ایس ڈی پی پچھلی حکومت میں بنی اور اس وقت قدوس بیزنجو صاحب وزیرہ لاتے ہمارے دوست فرماتے ہیں کہ یہ پی ایس ڈی پی صرف چند مقصود لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے اور اس پی ایس ڈی پی میں کوئی خاص پبلک سیکٹر کوئی خاص اسکیمیں نہیں ہیں تو آیا تو یہ تو پھر یا کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں تھے اتنے کی پی ایس ڈی پی بنائی گئی ہے مجھے لگتا ہے کہ شاید قدوس بیزنجو صاحب اس میں غلط ہوں یا تو ان دنوں جو 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 ان دنوں ان دنوں جنوں نے قدوس بیزنجو سے اگر پی ایس ڈی پی بنائی سیکٹر ساگنٹی کا نے کورم کی نشان دی کورم پورا ہے پورا ہے پورا ہے یا یا جن لوگوں نے پی ایس ڈی پی پچھلی حکومت نے بنایا تو وہ لوگ غلط تھے تو میرے خیال سے اگر قدوس بیزنجو اپنی غلطی تسلیم کرتے وہ یا نہیں ہیں مجھے ان کے سامنے بات کرنی چاہیتے اور میں ان کو ریکویسٹ کرتا کہ پچھلی حکومت بھی آپ کی تھی موجودہ حکومت کی آپ کی ہے پچھلی حکومت میں بھی ہم اپوزیشن میں تھے اب بھی ہم اپوزیشن میں ہیں اگر میں قدوس بیزنجو کی جگہ پہ ہوتا اگر مجھ میں اس طرح کے الزام لگائے ہوتے تو میں سپیکر شپتے ریزائن دے چکا ہوتا میں میرے محسوس دوست کہتے ہیں کہ میں نہیں کہوں گا کہ آسپٹلوں میں میڈیسن نہیں ہے میں نہیں کہوں گا کہ ڈاکٹر نہیں ہے میں نہیں کہوں گا کہ سکولوں میں ٹیچر نہیں ہے میں نہیں کہوں گا کہ سکولوں میں فرنیچر نہیں ہے میں نہیں کہوں گا کہ سکولوں کے بلڈنگ نہیں ہے میرے دوست کہتے ہیں کہ میرے 165 سکول سلٹرلیس ہیں یا بند پڑے ہوئے میرے بھی اسی طرح بند پڑے ہوئے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ میرے جو بند پڑے ہوئے سکول تھے میں ان کو اپنی مدد آب بھی بہت ساری سکولوں کو چلا رہا ہوں لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں ہم صفائی کی بات کرتے ہیں کہ صفائی نہیں ہو رہی اب سے بہتر کوئی شہر بلوچستان میں نہیں ہے جا کے لگتا ہے کہ ہم لیاری کی گلیوں میں جا رہے ہیں اور میں یہ کہتا چلوں کبھی بھی ہم کہتے ہیں کہ دوائیاں نہیں ہیں یہ نہیں ہیں اب دوستو جو لوگ سیونٹی ٹھول سے ان اسمبلیوں میں ہیں انہی اقتداروں میں ہیں وزیرالہ رہے ہیں وفاقی وزیر رہے ہیں اب ان سے کیا گھلا کریں انہوں نے اپنے جسٹک میں کوئی ترقی نہیں دی وہ کیا پورے بلوچستان میں آکے ترقی کا جان بچائیں گے وہ آپ کو ایک واقعہ سناتا چلو کہ آج سے ایک ہفتہ پہلے پرائیم میریسٹر کے وزٹ میں میں گوادر گیا ہوا تھا واپسی میں میں باہر روڈ ٹریولنگ کر کے آ رہا تھا ایک فیملی ایکسیڈنٹ ہوئی اس میں بچی چھوٹی چھ سال کی گاڑی کے نیچے آ گئی اور میں نے ان سب لوگوں کو اپنی گاڑی میں اٹھایا ان کو لے کے گیا پورے رستے میں کن ملیر سے لے کر جہاں سے میرا جسٹک ہتم ہوتا ہے آپ زیرو پوائنٹ تک آتے ہیں کوئی پی اچیو کوئی سیڈی نہیں یہ کس کا جسٹک ہے میرا تو نہیں ہے آپ ترقی کی بات کرتے ہیں اور جب میں گیا اس آسپیٹل میں وہاں پہ دوائی کوئی نام کی کوئی چیز نہیں تھی وہ میرا جسٹک میں یہ اقاعد ایوان کا جسٹک ہے تو ان کے جسٹک کی یہ حال ہے تو ہم کیوں اپنے جسٹکوں کا گلا کریں جناب سپیکر دیکھیں ہم نہیں کہتے کہ جہاں جتنے بھی آج سے پہلے رہے ہیں پورا ابھی نشاندہ ہی ہوئے ہے جناب سپیکر کہ عوام کا پیسہ ہے اس کو نہیں رکھنا چاہیے اور ڈیولپنٹ کا پیہ چلنا چاہیے اور بلکستان میں پی ایس ٹی پی چل پڑے گا تو بلکستان میں ترقی ہوگی اور ہم کیوں دوسروں کو کہیں فیڈرل نے ہمارا چاہت کچھ نہیں کیا اس نے کچھ نہیں کیا ابھی تو ہم خود آپ کے پاس آلت آپ کے سامنے کیا بھی ہے ہم نے کیوں ترقیاتی عمل کو رکا ہوئے ہمیں چاہیے کہ اس کو آگے لے جائیں اور کلمتی صاحب کورم ٹوٹ گیا ہے میرے خیال میں آپ پورا کروالے پانچ منٹ گھنٹی بجاتے ہیں پانچ منٹ کے لئے گھنٹی بجاتے ہیں آپ پورا کر لیں سیکرٹی صاحب کہہ رہے کہ کورم ٹوٹ گیا ہے پانچ منٹ گھنٹی بجاتے ہیں اس کے بعد آپ کورم پورا کروالے پڑے ہیں اور کورم ٹوٹ گیا ہے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ کورم پورا ہو گا اس کے بعد پھر آپ کو بات کرنے جائے کیا وجائی سائے پانچ منٹ کے لئے دو مہت پورا کروالے پڑے ہیں جی ہے یہ عمل کلوال چسوہ یہ عوام کا پیچھا ہے عوام لکھمنٹ چاہتی ہے بلوکستان بلوکستان کی حالت آپ کو پتا ہے اسکولوں کی ایڈوکیشن کی حالت آپ کو پتا ہے یا روڈوں کی حالت آپ کو پتا ہے پانی کے نظام کی حالت آپ کو پتا ہے جب آپ اس پیکر اس حمل کو چلنا چاہیے اور بات کرتے ہیں کہ ہم نے دس دس کروڑ روپے دیئے ہیں دیپٹی کمیشنروں کو یہاں پہ عوامی نمائندے بیٹھے ہوئے میں کہتا ہوں کہ لوگوں نے ان کو متخب کیا ہے اور ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہمارے دسٹرکوں میں جاتر کہا جاتا ہے کہ انہوں نے آپ کے نمائندوں نے کچھ نہیں کیا میں یہ کہتا چلو اگر ہم کچھ نہیں کرتے ہم عوام کے لیے تو میں پندرہ ہزار پہلی دفعہ لے کے آئے دوسری دفعہ تیرہ ہزار اس دفعہ تیس ہزار روٹ لے کے آئے عوام نے یہ ثابت کیا ہے کہ ہم ترقی پسند لوگ ہیں ہم نے اپنے لوگوں کی ترقی کے عمل میں اپنے لوگوں کو شامل کیا ہے